دیر صحیح صحیح فائنلی جرسی کے میکرز کو اقلہ آ گئی اور انہوں نے فلم کو کے جی ایف ٹو اور بیسٹ کے بیچ پھٹنے سے بچا لیا لگتا ہے میرا ویڈیو کام کر کے انہوں نے شاید دیکھ لیا ہوگا مزا کر رہا پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا کر کے جرسی نے خود کو بچا لیا ہے یا پھر یہ فلم شروعات سے ہی پھوٹی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے ایکچلی جرسی کے قسمت اتنی خراب رہی ہے کہ اس فلم کی ریلیز ڈیٹ اب تک تقریباً پانچ بار بدلی جا چکی ہے اوریجنل یہ فلم 28 اگس 2020 کو ریلیز ہونے والی تھی پھر 5 نومبر 2021 کو ریلیز ہونے والی تھی پھر 31 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی تھی پھر 13 اپریل 2022 کو ریلیز ہونے والی تھی اور اب 22 اپریل 2022 کو شاید فائنلی ریلیز ہو ہی جائے یار اتنے میں تو اب تک لاکڈاؤن میں پیدا ہوئے بچے سکھول جانے کی تیاری کرنے لگے ہوں گے چلو آئی ہوپ کی ڈیٹ سب اور آگے نہ بڑھے اور فلم کم سے کم ریلیز ہو جائے شاہد میں ایک انٹرویو میں مانا ہے کہ اس بار ڈیٹ بدلنے کی وجہ KGF2 اور بیسٹ کا ریلیز ہونے ہی ہے اور میکرز اتنی محنت سے بنائی ہوئی فلم کو ان دو مانسٹرز کی لڑائی کے بیچ کا بلی کا بکرا نہیں بنانا چاہتے فائنلی یا کلیوہ موف ویسے مشکل ابھی ٹلی نہیں ہے کیونکہ ہم سب نے فری میں یوٹیوب پر جرسی آرڈی دیکھ رکھی ہے تو ہم دوبارہ تھیٹر میں پیسے خرچ کر کے سیم فلم دیکھنے کیوں جائیں گے حالانکہ شاہد کی ہی کبیر سنگھ نے لوگوں کے اسی طرح کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا تھا جب کہا جا رہا تھا کہ یہ ریم ایک فلم نہیں چلنے والی جبکہ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوئی تھی لیکن تب کی بات اور تھی اس بار معاملہ بدل چکا ہے آئی نو وی آل لو کہ شاہد نے محنت کی ہوگی ان کی ٹیم نے محنت کی ہوگی لیکن بھائی زندگی میں ٹائمنگ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اگر یہی فلم دوہزار بیس میں ریلیز ہو گئی ہوتی ہے سرور ہٹ ہو جاتی لیکن ابھی ساؤت کا بھوت سر چڑھ کر ناچ رہا ہے اتنا کی اوجہ تاندرک بلوالو ترنے والا نہیں ہے تو ایسے میں یہ فلم اور شاہد دونوں کا بیڈ لکھی ہے کہ اب لوگ ریمیک نہیں دیکھنا چاہتے انہیں صدا ساؤت کی اوریجنل فلم ہی دیکھنی ہے وہی بک مائی شو کی بات کروں تو کیجی اف ٹو کو ایک ملین سے بھی زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے اور بیسٹ ہی بات کروں تو پانچ لاکھ بیانسی ہزار لوگوں نے لائک کیا ہے لیکن بیسٹ کی ہندی ڈبنگ روہ کو اب تک صرف ان چالیس ہزار لائکس ہی ملے ہیں وہی جرسی کو نوانسی ہزار لوگوں نے لائک کیا ہے جو کی بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن روہ سے زیادہ تو ہے شاہد جرسی ہندی بیلٹ میں کام کر جائے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جرسی اپنا بجٹ ریکوور کر پائے گی کیونکہ جیسا کہ شاہد نے کہا ہے کیا کہا ہے آپ کو دی سن لیجئے I don't come from that kind of thinking that بہت سارا پیسہ خرچ کرو تو بہت ساری آڈینس آئے گی I think ہندوستان ایک ایسی country ہے ہوا very smart کیار اگر کم میں اچھا کام ہوتا ہے تو میں زیادہ کیوں دوں تو میں تو بجپن سے ایسی بڑا ہوں میری یہی thinking ہے اور میں تو ہمیشہ ڈرتا ہوں actually بہت high budget فلمیں کرنے سے because مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے بہت سارے factors ہوتے ہیں بدلوگی یہ بہت بڑے بجٹ والی فلم نہیں ہے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ فلم کا بجٹ 30 سے 35 کروڑ کے بیچ کا ہو سکتا ہے جبکہ اس کے تلگو ورزن کا بجٹ صرف 25 کروڑ تھا اور نانی کی فلم نے 50 کروڑ کی کمائی کی تھی اور کسی بھی فلم کو بلوک بسٹر بننے کے لیے اپنے بجٹ کا ڈبل کمانا پڑتا ہے اور یہ فلم بلوک بسٹر رہی تھی ساتھ میں نانی کی جرسی تو نیشنل اوارڈ بینر بھی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جرسی کم سے کم اپنا بجٹ ریکوور کر پاتی ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا جرسی کا کیا آپ کو جرسی کے میکرز کا یہ ڈیسیزن ایک کلیور ڈیسیزن لگتا ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جرسی کچھ بھی کر لے اس کی قسمت میں پکوڑے لکھے ہی نہیں ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں چانل کو سبسکرائب کر لیں ڈی ایم کرنے کے لئے انسٹا پر فالو کریں لوگ تنتر ہے بینا گالی گلوچ کیے ابھی وقت کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور بغل میں ایک ریویو دیا گیا ہے اسے بھی دیکھ لیں اور اوپر دیا گیا ہے پلیلسٹ جس پر کلک کریں اور بیک تو بیک سارے ویڈیوز دیکھیں ہمیں گروہ کرنے میں بدد کریں تینک یو